اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افقہ ہو قولی دوستو سیدنا ابراہیم ونبی جیناو علیہ السلام کے مطالق پارٹ ون اپلوڈ ہو چکا جن دوستو نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا اس میں دیکھ سکتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ نبیشی ناوہ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف مبعوض کیے گئے تو آپ کی قوم کچھ تو ستاروں کی پوجہ کرنے والے تھے اور کچھ لوگ چاند کی پوجہ کرتے تھے ان میں اچھے کچھ لوگ سورج کی پوجہ کرنے والے تھے جبکہ اکثر تعداد میں بدھ پرسی کرنے والے تھے چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ نبیشی ناوہ علیہ السلام تو اسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ان کی پوجہ نہ کرو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو میری پرستش کرو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو قوم نے انکار کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ نبیشی ناوہ علیہ السلام سے کہا کہ تم واقعی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی دلیل لائے ہو یا کہ تم ہمارے ساتھ مزا کرنے والے ہو گویا کہ قوم کہنا چاہتی تھی کہ تم واقعی سنجیدہ ہو اپنی بات میں یا ہمارے ساتھ مزا کر رہے ہو سیدنا ابراہیم علیہ نبیشی ناوہ علیہ السلام نے ان کو سنجیدگی کے احساس سمجھایا لیکن انہوں نے انکار کیا پھر اللہ رب العزت کی طرح سے آپ نے منطقی دلائل دیئے آپ نے کہا یہ ستارہ میرا رب ہے جب وہ روشن ہوا پھر جب وہ ڈوبنے لگا تو آپ نے فرمایا میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر چاند تلو ہوا تو آپ نے کہا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ بھی گروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا چاند میرا رب نہیں ہو سکتا پھر جب سورج تلو ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرا رب ہے یہ بہت بڑا ہے یہ بہت روشن ہے جب وہ گروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے اپنی راہ کی طرف ہی دائیت دے تو ہی بہتر جانتا ہے تو ہی سب سے بہتر کاریگر ہے تو ہی سب سے بہتر کارساز ہے مجھے اپنی راہ کی طرف ہی دائیت دے اگر تو نے مجھے اپنی راہ کی طرف ہی دائیت نہ دی تو بے شک میں راہ سے ہٹے ہوا میں سے ہو جاؤں گا جب یہ معاملہ ہوا تو قوم نے اندر ہی اندر شرمندگی محسوس کی جو لوگ ستاروں کی پوجہ کرنے والے تھے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی پوجہ کرتے ہو جو ایک وقت کے بعد ڈوبنے والا ہے اور خدا اور معبود وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے وہ کبھی ڈوبتا نہیں چاند کی پوجہ کرنے والوں سے گویا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ چاند بھی ڈوبنے والا ہے اور رب کبھی غروب نہیں ہوتا رب ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے سورج والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا قوم اپنے اندر اپنے تائیشن مندہ ہوئی لیکن وہ لوگ حق کی طرف آنے والے نہ تھے سیدنا ابراہیم علیہ نبی شینا و علیہ السلام کے ایک چچا آپ ان سے بڑی محبت کرتے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے دعائے رحمت کرتے رہتے سیدنا ابراہیم علیہ نبی شینا و علیہ السلام نے ان کو نیکی کتابت دی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا انہوں نے یہی طرح دیئے کہ ہم اپنے رب کی طرف سے ہم اپنے اباؤ اجداد کو یوں ہی دیکھتے آئے ہیں کو ان موتوں کی پوجا کرتے ہیں حالانکہ یہ دلیل کوئی دلیل نہ تھی بلکہ ان کے اس دلیل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس طرح تمہارے جاہل اباؤ اجداد ان کی پوجا کرتے رہے ویسے ہی تم پوجا کرنے والے ہو حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ نبی شینا و علیہ السلام نے ان کو سمجھایا نہ تو یہ تمہاری سننے والے ہیں نہ تو یہ تمہیں نفع پہنچانے والے ہیں نہ تو تمہیں نقصان دے سکتے ہیں جب یہ معاملات کر ہی نہیں سکتے تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں خدا تو وہ ہوتا ہے جب چاہے تمہیں نفع دے جب چاہے تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے ان کے ہاں ایک رواج تھا سال کے بعد ایک جشن منایا جاتا تھا یا عید کے طور پر ایک جشن منایا جاتا تھا وہ لوگ شہر کی طرف نکل جاتے سارے کے سارے اور وہاں پر جا کر اپنے موتوں کی پوجا کرتے اور جن کی پوجا سال بھر کرتے ان کو وہی پر چھوڑ کے چلے جاتے آپ علیہ السلام کے جچا نے کہا اے ابراہیم آؤ ہمارے ساتھ وہاں پر چلتے ہیں اور اپنے موتوں کی پوجا کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف نظر کی اور کہا کہ میں بیمار ہوں میں نہیں جانے والا آپ نے توریہ کیا اور آپ ان کے ساتھ نہیں گئے آپ نے دل ہی دل میں کہا کہ آج تمہاری خیر نہیں موتوں گی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماسی روایت ہے کہ یہ بات بات لوگوں نے سنوی لی تھی جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بوت تو ٹوٹے پڑے ہیں اور جو بڑا بوت تھا اس کے ہاتھ میں ہتھوڑے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی غیر موجودگی میں ان بوتوں کو توڑ ڈالا اور توڑنے کے بعد جو ہتھوڑا تھا وہ بڑے بوت کے ہاتھ میں دے دیا جب وہ قوم آئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہے انہوں نے کہا اکٹ کرو اب آپ مجمع اکٹھا ہوگا پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سزا سنائی جائے گی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس مجمع کے اندر حاضر کیا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھا گیا کہ ان بوتوں کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑے بوت نے چھوٹے بوتوں کو توڑ دیا کیونکہ بڑے بوت کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے چھوٹے متوں کو پوچھا جائے وہ لوگ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھتے رہ گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام گویا ان کو سمجھانا چاہتے تھے جن کو خدا مانتے ہو اپنا دفاع کرنے پر بھی قابل نہیں ہے میں نے ان کو توڑ ڈالا اگر یہ اتنے طاقتور ہوتے جتنا تم ان کو سمجھتے ہو جو تم ان سے مانگتے ہو تو اپنا دفاع کرتے میرے اکیلے سے یہ ٹوٹنا جاتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان منطقی دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اب وہ لوگ اندر ہی اندر شرمندہ ہونے والے تھے اندر ہی اندر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ظالم ہیں ہم نے برا کیا کہ ہم انہیں ان کو معبود بنا لیا کہ جو نہ سنتے ہیں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں جو نہ نقصان دے سکتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو انہوں نے دل میں تسلیم تو کر لیا لیکن مو سے نہ بولے بلکہ وہ مو سے کہنے لگے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی جو دلیل تھی اس کا رات ہو چکا اب وہ لوگ اپنی ہٹ دربی پر قائم رہے اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا انتظام کر لیا یہ تھا آج کا موضوع آج کا ٹاپک جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اگر پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں